جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراز کی سفر کے لیے پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر ایک بزرگ سکس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو زبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ انسانیت کے باب یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات یاہیہ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی جنہیں اللہ نے خوبصورتی کا ایک بہت بڑا حصہ عطا فرمایا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچے جہاں پر آپ کی ملاقات حضرت عدریس علیہ السلام سے ہوئی پھر جب آپ پانچوے آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات حارون علیہ السلام سے ہوئی اس کے بعد چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اور ساتھوے آسمان پر آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی اور ساتھوے آسمان کے اوپر عرش پر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے ملاقات کی لیکن اللہ پاک اور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ نور کے پردے تھے سبحان اللہ